جی ہاں سویڈن میں قرآن کو جلائے جانے کے بعد پوری دنیا کے مسلم دیش ایک جھوٹ ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے سنگٹھن و آئی سی نے بیان جاری کرتی ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہی مسلم دیش ایک جھوٹ ہو کر ایسے دیشوں اور ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں جو قرآن کو جلانے اور اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں گوڑے طلب ہو کی بکرائیت کے دن سویڈن دیش میں سلمان مومی کا نام کے ایک ویکتی نے اسٹاک ہوم سینٹرل مزید کے ٹھیک سامنے قرآن کو جلانے کا گھنونا کام کیا اور اس کام میں سویڈن سرکار نے نہ صرف مدد کی بلکہ جس وقت وہ قرآن جلا رہا تھا اس وقت اس کے سیکرورٹی میں پولیس بھی موجود تھی جیسی یہ بات مسلمانوں کو پتا چلی مسلمان اس کے ویروت میں سویڈن کی سڑکوں پر اتر آئے اور پھر دھیرے دھیرے یہ آندھولن پوری دنیا میں فیلتا چلا گیا پاکستان سے لے کر ترکی جوڈن مصر سعودی عرب انڈونیشیا ملیشیا ایران ایراک اور ہر جگہ پر مسلمانوں نے اس کے خلاف آندھولن کرنے شروع کر دیئے اور آنان فانان سلطاؤں دیشوں کے سنگٹن وائی سی کو سعودی عرب میں آپات کالین بیٹھک بلانی پڑی یہ پہلی بار ہے کہ قرآن کو جلائے جانے کے ویروت میں سعودی عرب سے لے کر اور سنگٹ عرب امیرات پاکستان ایران ایراک قویت جیسے سبھی مسلم دیش یہ ایک پلٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں ایراک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سلمان موبی کا نام کے اس ویٹی کو ہمیں سوپا جائے کیونکہ یہ ایراک کا ناغریک ہے اور ہم اسے اسلامی قانون کے مطابق سزائے موت دیں گے وہی دوسری طرف مورکو نے اپنے راجدود کو انشچت کال کے لیے واپس بلا لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہم تب تک سویڈن سے اپنا تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک وہ اس طرح کی گھٹناوں پر پابندی نہیں لگاتا اور قرآن کو جلانے والوں کو کڑی سے کڑی سزائی نہیں دیتا مسلم دیش اس بار آر پار کی لڑائی کے مورے میں نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اس رویے کو دیکھتے ہوئے ناٹو کے پرمک جن سے اسٹول ٹین برگ کو ایک کانفرنس کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ اس طرح کی حرکتیں کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہوں گی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بار امریکہ جیسا دیش بھی مسلم دیشوں کے سمرتن میں نظر آ رہا ہے اور اس نے قرآن کو جلائے جانے کی اس گھٹنا کی کڑی نندہ کی ہے ترکی کے راشترپتی رجب طیب اردوگان نے بھی ساپ کہہ دیا ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی مانسکتہ رکھنے والوں کی سزا موت ہے اگر کسی کو ہمارا ساتھ چاہیے تو اسلامو فوبیا اور آتنگ فیلانے والے ان جیسے لوگوں پر پاوندی لگانی ہوں گی اردوگان اس سے پہلے بھی ایسی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے سبھی مسلم دیشوں کی ایک سنیوکٹ فوج بنانے کی بات کر چکے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کا آسانی سے مقابلہ کیا جا سکے قرآن کو جلانی کی اجازت دینے کے بعد سویرین اب فستہ نظر آ رہا ہے دراصل یوروب اور پچھمی دیس اسلام کے پرچار پرسار سے حیبت نظر آ رہے ہیں امریکہ سے لے کر روس جاپان جرمنی اور سویڈن میں ہر سال لاکھوں لوگ قرآن سے پروابط ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ بات مسلم ارودیوں کو کھٹکنے لگی ہے ان کے سینے میں دہشت تاری ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سلطان مسلم دیش ایک جھٹ ہو کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیہ اٹھاتے ہیں ویسے دوستو نبی کو گالی دینے اور قرآن کو جلانے والوں کا کیا حشر کرنا چاہیے قومن شخص میں ضرور بتائیے گا